میکم تو میخیل چینل.. ویڈیویوbumں کی طپکس ہے کیا سم Eckoria منسل کنها ویڈیو بäänری شما حاصل دوسائیں ہے 10 ہے تو یہ کونسا نمبر ہے ڈیسیمل نمبر اور فریکشنل کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پوائنٹ میں ہمارے پاس پوائنٹ کے بعد ویلیو ہے تو یہ فریکشنل پارٹ ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا بائینری میں بائینری کی بیس ہوتی ہے 2 تو ہم نے بیس 2 میں کنورٹ کرنا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا یہاں پر رزلٹ لکھ لیا ہے یہاں پر فریکشنل پارٹ یہاں پر انٹیگرل پارٹ بہت اپنے دیسی مر Gregory ہی صرف دیکھنا ہو سابقیاب ہیں کو دیکھنا کیا آپ کو اپنے فریکشنل پارٹ کو کنورٹ کرنا ڈیک ہے وہ dóndecimal نمبر فریکشنل جوا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے آپ نے بنیری میں تو اس نمبر کا فریکشنل پارٹ کیا ہے .. پوائنٹ کے بعد 2 3 ہے تو یہاں پر دیکھ لینا ابنے آپ نے تو اس سے پہلے یہ واپس نہیں لکھنا تو ادھر ہے تو ہے یا ایسے بھی آپ نے زیریعا ہی لکھ دینا ہے پر ٹھیک ہے تو آپ نے پوائنٹ کے بعد لکھ لینا یہاں پر پوائنٹ سے پہلے جو ہے آپ کے پاس اگر ادھر 1 بھی ہوتا تو آپ نے 1 نہیں لکھنا تھا آپ نے 0 لینا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ فریکشنل ڈیسیمل نمبر کو کنورٹ کر رہے ہیں بائنڈری میں سمجھ جا گیا آگے سوال کراتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ جا دے گا پھر کیا بائنڈری میں کنورٹ کر رہے ہیں تو بائنڈری سسٹم کی بیس آپ کو پاس 2 ہوتی تو آپ نے اس نمبر کو جو ہے اس نمبر کا جو فریکشنل پارٹ ہے پوائنٹ 2 3 اس سے پہلے 0 لگانا تو بھی ٹھیک ہے نہیں بھی لگانا تو بھی ٹھیک ہے لیکن آپ لگانے سے ہی لگتا ہے اس کے بعد آپ نے بائنڈری میں کنورٹ کرنا بائنڈری کی بیس 2 ہوتی ہے تو ہم نے 2 یہاں پھر لکھ لیا نا ملٹیپلائے کروا دیا ریزلٹ آگیا 0.46 اب جو ریزلٹ آیا اس کا فریکشنل پارٹ کیا ہے 0.46 اور اس کا انٹیگریل پارٹ کیا ہے جو پوائنڈ سے پہلے وہ 0 ہے وہ ادھر لکھتے ہیں اب نیکسٹ آپ کے پاس کیسے پتا چلے گا کہ ادھر کیا لکھنا ہے یہ تو ہم نے یہاں پر دیکھا پوائنڈ 23 تھا ادھر لکھ لیا اس کو 2 سے ملٹیپلائے کر آ کے آنسر آ گیا نیکسٹ اب یہ کیسے آئیے ایک اس طرح آنا ہے وہ اس طرح آنا ہے کہ یہ جو لاسٹ ہمارے پاس سبھی فریکشنل پارٹ آیا تھا تو وہ پوائنڈ 46 تھا وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا اس سے پہلے آپ 0 لگا لیں اگین 2 سے ہی ملٹیپلائے کروانا کیونکہ بائنڈری میں کنورٹ کریں ملٹیپلائے کروانا 0.92 آنسر آ گیا ریزلٹ آ گیا اس کا فریکشنل پارٹ آپ کو پاس 0.92 ہے اور جو انٹیگرل پارٹ ہے پوائنڈ سے پہلے 0 وہ ادھر لکھ لیں اگین یہاں پر کیا آ جائے گا جو لاسٹ فریکشنل پارٹ آیا آپ کے پاس وہ 0.92 ہے اس سے پہلے 0 لگا لیں اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائے کروانے آنسر 1.84 آ جائے گا اس کا جو ہے آپ کا پاس فریکشنل پارٹ 0.84 ہے وہ ادھر لکھ لیں ملٹیپلائے کروانے آ نسر کیا ہے اور انٹیگرل پارٹ سیکھلے 1 ہے اگین یہاں پر کیا آ جائے ہیں جو لاسٹ آپ کے پاس فریکشنل پارٹ 0.84 ہے اس سے پہلے 0 لگا لیں اس کو ملٹیپلائے 2 سے کروانے 1.68 آ جائے گا یہاں پر آپ نے کیا کر دینا فریکشنل پارٹ 0.68 لکھ لیتا پوائنڈ سے پہلے 1 ہے تو یہاں پر ش valeria پارٹ آجے گا یہاں پر کیا جائے ہیں آپ کی پاس جو لاسٹ آپ کے پاس فریکشنل پارٹ 0.68 آیا اسے پہلے 0 بھی لگا لیں اس کو 2 سے ملٹیپلائے کروایا تو آپ کے پاس کیا آ جانے 1.36 آ جانے 1.36 آ جانے 1.36 آ جائے گا تو 0.36 اس کا فریکشنل پارٹ ہے اور جو 1 ہے وہ انٹیگرال پارٹ ہے ہی تر آ جائے گا آنسے کیسے لکھنا ہے اب آپ نے سمجھ آ گیا بس آپ نے اتنا چھوڑ دینا کیونکہ آگے سال کرتے جائیں گے ہوتا جائے گا آپ نے اتنا انہف ہے آپ کے پاس آپ نے اتنا ہی سال کرنا ہے پوائنٹ کے بعد 5 ڈیجرٹس آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے انہف ہے تو آپ نے آنسے کیسے لکھتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف لکھتے ہیں تو یہ جو کسٹ ہے نا 0.23 وہ پہلے یہاں پر لکھنے 0 لگانا تو لگا دیں 0.23 اور base draw 10 equal to کیا آ جائے گی یہاں پر بھی 0. اور کیا آ جائے گا باقی آ جائے گا جو آپ کے پاس آنسے ہے اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے کیسے پہلے 0 پھر 0 جیسے یہاں پر لکھا ہے پھر 1 1 1 آ گیا یہ دیکھیں اوپر سے نیچے ایسے اور بائنٹری میں کنوٹ کرنے تو بائنٹری کی بیسٹ ہو ہوتی ہے تو یہاں پر بیسٹ پہ آ جائے گی تو اس طرح کنوٹ کراتے ہیں فریکشنل ڈیسمنل نمبر کو بائنٹری میں تو ہوپس ہو آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو جیسے لگے تو بائنٹری کیا